وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج سلطان العریفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کے تذکارے خیر ہوں گے اس سے پہلے کتاب شفا سے آج کا وظیفہ چوری شدہ مال کی واپسی کے لیے وظیفہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ سورہ باقارہ کی آیت مبارکہ 156 ہے دوسرے پارے میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک آغاز پر لکھ کر اس کے آگے چوری شدہ مال اور مالک کا نام یعنی جس کا مال چوری ہوا ہے اس کے چیز کے مالک کا نام اور اس کی والدہ کا نام یہ لکھ کر کسی بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیں انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو چوری شدہ مال واپس مل جائے گا اسی طرح چوری کی عادت چھڑانے کے لئے وظیفہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ ہیں پہلی لائن میں لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر دوسری لائن میں پانچ مرتبہ لکھیں گے یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو تیسری لائن میں اسی طرح پانچ مرتبہ لکھیں گے یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو تو یہ اسمائے گرامی ان کو کاغذ پر لکھ کر اس شخص کے تقیہ کے اندر روئی کے بیچ میں رکھ دیں جس سے چوری کی عادت چھڑانا مقصود ہے اور یہ تقیہ کوئی دوسرا شخص اپنے فرق کے نیچے نہ رکھے انشاءاللہ چوری کی عادت جو ہے وہ چھوڑ جائے گی یہ دو وظائف ہیں آپ کو ضرورت پڑے ضرور اپنے معمول میں شامل کریں اپنے عزاقری بارشتہ دار دو صحبہ پڑوسی محلدار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانو تعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے اور آسانی آ بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے جی ناظرین و سامین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء اللہ میں سے ہیں سلطان العارفین آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے یعنی عارفین کے سلطان اور بالخصوص جو برے صغیر پاک و ہند میں متاخرین صوفیاء کرام ہیں ان میں بہت بڑا مقام و مرتبہ آپ کو حاصل ہے آوان قبیلے سے آپ کا تعلق اور آوان قبیلہ یہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ و جل کریم کی اولاد میں سے ہیں الوی ہیں اور آپ کے والدے گرامی حضرت محمد بازید رحمت اللہ تعالی یہ بھی اللہ کے ولی تھے اللہ کے نیک اور مقرب بندے تھے اور مغلبہ شاہ جہان کی فوج میں اس کے لشکر میں بہت اہم عہدے پر فائز تھے پھر جب عہدہ چھوڑا تو اس کے بعد جھنگ کے علاقے شورکوٹ میں آ کر بس گئے اور یہیں پر ان کا وصال ہوا حضرت سلطان باب رحمت اللہ تعالی کی والدہ ماجدہ جو ہیں راستی بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی اللہ کی نیو بندی ہیں اللہ کی ولیاں ہیں حضرت سلطان باب رحمت اللہ تعالی کی جو ابتدائی ظاہری تعلیم و تربیت ہے وہ ان کی والدہ ماجدہ ہی نے کی اگرچہ بظاہر آپ امی ہیں کسی مدرسے میں کسی بھی مکتب میں پڑھنے کے لیے کسی بھی استاذ اگرامی کے پاس نہیں گئے اور اسی طرح آپ پیدائشی ولی بھی ہیں مادرزاد ولی ہیں یہ اللہ تعالی نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور پھر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے نور ایمانی نور فراست سے نوازا تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا غیر مسلم وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا حتیٰ کہ آپ کے علاقے میں جو ہندو لوگ رہتے تھے جب آپ گھر سے باہر آتے تو وہ لوگ جو بزاروں میں گلیوں میں موجود ہوتے ہندو غیر مسلم وہ آپ کو دیکھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے جب یہ معاملہ بڑھا تو غیر مسلم ہندو لوگ جو ہیں آپ کے والد اگرامی ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اپنے صحفزادے سے یہ کہیے کہ یہ باہر نہ نکلا کریں ہمارے ہندو جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان سے مسئلہ ہے کہ اگر یہ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بتا دیا کریں پہلے منادی ہو جائے اعلان ہو جائے کہ یہ باہر تشریف لانے لگے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کو چھپا لیں تو یہ ان کے ایک ایسی کرامت ہے یہ دیگر اولیاء اللہ کو بھی اللہ رب العزہ نے یہ شانی اطاع فرمائی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر جن کے انوار و تجلیات جو اللہ تعالی کی طرف سے ان پر جن کا ورود ہو رہا تھا انہیں دیکھ کر ان کی نورانی صورتیں دیکھ کر اکثر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے حضرت خاجہ مہین الدین جشتی علی علی رحمہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی پھر ماضی قریب میں دیکھیں تو حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی کتنے نام ہیں گنواتے جائیے نام ختم نہیں ہوں گے ان اولیاء اللہ نے سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا تو حضرت سلطان باہ رحمت اللہ تعالی کو بھی اللہ تعالی نے اس کرامت عزت اور شرف سے نوازا کہ جو بھی آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا چاہے وہ غیر مسلم ہوتا وَكَلْمَا طَيِّبَا لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا آپ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تعلیم و دربیت کی اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو علم لدنی عطا فرمائے یعنی اپنی جانب سے خاص علوم عطا فرمائے اس میں قرآن و سنت اور فقہ کا علم بھی تھا اور اس میں معرفت طریقت حقیقت تصوف احسان تذکیہ باطن کا علم بھی تھا اور پھر ظاہری طور پر مرشد اگرامی کی تلاش میں اگرچہ آپ پیدائشی ولی تھے لیکن سلوک کی منازل کی تکمیل کے لیے خاجہ عبد الرحمن دیلوی علیہ رحمہ صلوہ قادریہ کے جو بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہاں پہنچے ان کے پاس رہ کر سلوک کی منازل تحقیم اور پھر آپ کے جو تصانیف ہیں وہ ہم پڑھیں تو آپ کی تعلیمات کا ہمیں پتہ چلتا ہے تصوف کا ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کے جو ابیات ہیں اشعار فارسی کے ہوں یا پنجابی میں جو ابیات باہو مشہور ہیں ان کو دیکھیں پڑھیں تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اصل طریقہ کیا تھا اور کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی کرامتوں سے نوازا جہاں آپ لوگوں کو اللہ کی محبت کا درس دیا کرتے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالا کرتے وہیں اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس بھی دیا کرتے اور پھر لوگوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ یہ بھی آپ کا وطیر آتا اگرچہ بظاہر آپ کھیتی باری کیا کرتے تھے اور اس کے حلال کماتے تھے آپ کی زمینیں تھیں تو ایک موقع پر یوں ہوا کہ ایک بابا جی ایک بزرگ جنہوں نے اپنی نوجوان بیٹی کی شادی کرنی تھی تو انہوں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ ایسا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی فلان بزرگ فلان جگہ پر رہیں تو ان کے پاس جاتا ہے وہ اس کی مشکل حل کر دیتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں ضرورت بندوں مہتاجوں کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں مشکل میں کام آتے ہیں تو وہ بزرگ کافی دور سے چل کر ان کے پاس آئے تو دیکھا کہ یہ تو حل چلا رہے ہیں تو انہوں نے سمجھائیے ہماری طرح عام کوئی کسان نہیں تو حضرت سلطان باہر رحمت اللہ تعالی نے بلایا خود اور پھر جو ان کا معاملہ تھا اس کے بارے میں بھی بات کی اور پھر زمین سے مٹی کے ڈھیلے اٹھا کر انہیں دیئے افمایہ آپ یہ لے جائیں یہ آپ کے کام آئیں گے اور وہ ڈھیلے سونا بن گئے حتیٰ کہ آپ نے وہاں پر بھی ڈھیلہ اٹھا کر زمین پر رکھا زمین پر مارا تو وہ سونا کی شکل بن گیا تو عام طور پر ایک محاورہ ہے مٹی سونا اگلتی ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ کو اللہ رب العزہ نے یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کے ہاتھ میں مٹی بھی سونا بن جاتی ہے بہرحال یہ آپ کی کرامت اور اسی طرح آپ کے ظاہری عہد برکات سے بہرہ ور ہوئے آپ کی تعالیمات کیا تھیں آپ کیا تعالیم آپ نے حاصل کی تصوف کی طریقت کی معارفت کی شریعت کی اور کیسے آپ اللہ کے ولی بنے اور کیسے مدارج تیہ کیے اور اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں کیسے رہے اور اللہ کا ذکر کیسے کیا کرتے تھے اس میں اللہ ذات کے حوالے سے آپ نے کیا لکھا اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے اس میں محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے کیا لکھا تو حبیات باغو جو زبان زدہ عام ہیں مختلف محالف معافل میں حضرت سلطان باغو رحمت اللہ تعالی کا پنجابی کلام پڑھا جاتا ہے تو اس پنجابی کلام کے پہلے ہی اشعار پہلے بند پر ہی غور کریں تو آپ نے اس بارے میں اپنی جو قلبی واردات ہے جو معارفت اور سلوک کا راستہ ہے جیسے آپ نے تیع کیا اور جیسے آپ کے مرشد اگرامی نے آپ کو تیع کروایا اور جو اولیاء کاملین صالحین چاہے وہ سلاسل آلیاء قادریاء چشتیہ سہروردیہ سے منسلک یا نقشبندیہ سے منسلک یا دیگر سلاسل ان میں یہ خاص فیضان موجود تھا اور یہ اولیاء اللہ کا طریقہ تھا کہ وہ جو سلوک کی منازل تیع کرنا چاہتے ہوں نہیں یہ ذکر کا طریقہ سکھایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا نام نامی اس میں گرامی اس میں ذات ہے اس میں جلالت ہے اور یہی اس میں آزم بھی ہے فرماتے ہیں یہ چمبیلی کی چمبیلی کے پودے کی طرح ہیں اور میرے دل میں میرے قلب میں میرے مرشد نے یہ چمبیلی کا پودہ لگا دیا ہے نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو لا الہ الا اللہ اس کو نفی اسباد کہتے ہیں لا الہ کا مطلب نفی کوئی معبود نہیں الا اللہ اسباد ہاں صرف ایک معبود ہے اللہ تو یوں نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو یہ کلمہ طیبہ کا ورد جب کیا تو فرماتے ہیں کہ اس کا پانی اس کا فیض اس کی نورانیت انوار و تجلیات اللہ تعالی کی طرف سے وہ ہر رگ میں جسم کے ہر حصے میں ہر جگہ پہنچ گئے اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پلان پر آئی ہو کہ جب یہ چمبیلی کی بوٹی چمبیلی کا پودا جو میرے مرشد گرامی نے میرے دل میں لگا دیا تھا قلب میں لگا دیا تھا یہ اس کو نفی اس بات کا پانی بھی ملتا رہا اللہ اللہ بھی ہوتی رہی ذکر قلبی بھی ہوتا رہا تو جب یہ پودا اس پر پھل پھول آئے پھولنے پر آیا پھول آ تو اس سے مشک یعنی خوشبویں ہی پھوٹنے لگی جی میں مرشد کامل باہو جہاں بوٹی لائی ہو پہماتے ہیں میرے مرشد کامل اللہ تعالی ان کو حیات جاویدانی حیات سرمدی عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک نظر سے یہ اللہ کے ذکر کا پودا جو ہے یہ میرے قلب میں لگا دیا جو پھل پھول کر پورے جسم تک پھیل چکا ہے ایک ایک بال بال تک پھیل چکا کیپلریز آٹریز وینز جسم کے ہر ہر حصہ تک پھیل چکا ہے اور یہ حقیقت ہے ایک حدیث مبارکہ کے مطابق بندہ جو غافل ہوتا ہے شیطان اس کے خون میں دوڑتا یہ فرمایا گی حدیث مبارکہ میں تو جو اللہ کی یاد میں ذاکر ہو اللہ کی یاد کرنے والا اور ذکر قلبی کرنے والا دل سے سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے ہر وقت اللہ 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 کرنے والا ہو اس کے پھر ہر ہر رگ و پیہ میں پورے سرابے میں اللہ کا نور انوار و تجلیات اور اللہ کی یاد کیوں نہ شامل ہو جائے یہی وذکر اسم ربی کا و تبتل الیہی تبتیلہ ہے کہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر یوں کرو لوگ تجھے دمیں پاگل اور مجنو کہیں یہ حدیث مبارکہ میں وذکر ربک فی نفسی کا تدرع و خیفہ و دون الجہری من القول قرآن پاک میں سورہ آراف میں کہ اللہ اپنے رب کا ذکر آجزی کے ساتھ خفیہ طریقے سے کرو خفی ذکر کرو اور بولے بغیر ذکر کرو اور اسی طرح اور بھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دنوں کا اتمنان چین سکون اللہ فرماتا خبر داشون لو صرف اللہ کی یاد میں ہے زبان سے ذکر کرنا بھی بڑا باعث فضیلت ہے باعث عجر و ثواب باعث عطمینان ہے یہ عام ذکر ہے سب ہی کر سکتے ہیں پھر سانس کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا یہ خاص ذکر ہے خاص لوگ کرتے ہیں اور پھر قلب کے ذریعے ذکر قلبی خفی کرنا یہ خاص الخاص ذکر ہے جس کا ذکر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی اپنے ابتدائی اشعار ہی میں فرما رہی ہیں سبھی طریقے بالکل سبھی طریقوں پر ذکر کرنا چاہیے تلاوت کلام پاک ہے زبان کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز ہے دیگر اور عراد و وظائف ہیں اسی طرح پاس انفاس سانس کے ذریعے ذکر اور پھر ذکر قلبی خاص خاص ذکر ام الممینین سید عائشہ صلیقہ رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اور یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تنام عین ولا ینام قلب کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا قلب نہیں سوتا قلب جو ہے سمد ماذا قلب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غافل نہیں وہ ذاکر ہی ذاکر ہے وہ اللہ کی یاد میں مشہور رہتا ہے تو یوں یہ مختلف سلاسل طریقت سلسلہ قادریہ کا حضور غوث عظم رضی اللہ نے بھی فرمایا کہ جس کا دل غافل ہے وہ مردوں کی طرح ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں مشہور رہتا ہے وہ زندوں کی طرح ہے یہ اولیاء اللہ کا طریقہ رہا سلسلہ چشتیہ سلسلہ قادریہ سلسلہ سہروردیہ کے اولیاء اور بالخصوص سلسل نقشبندیہ کبھی یہ طریقہ ہے حضرت میاں شہر محمد شرق رحمت اللہ تعالی منبع انوار خزینہ معرفت میں آپ کے حوالے سے موجود ہے ذکر قلبی کیا کرتے تھے اور پھر لطائف کا ذکر موجود ہے نفی اسبات اور مراقبات کا ذکر موجود ہے جو حضرت مجدد الفی فرماتے کہ جو عشق حقیقی پاتے ہیں جو اللہ تعالی کا حقیقی عشق پا لیتے ہیں پھر وہ مو نہیں ہیلاتے بلکہ ذکر فکر وچرین ہمیشہ دم نو قید لگ وہ ہر وقت قلب پر ضربیں لگاتے ہیں دم کو قید لگاتے ہیں سانس بند کر کے دل میں اللہ 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 پڑھتے ہیں اور ہر وقت ذکر فکر میں رہتے ہیں اللہ کی یاد میں محب رہتے ہیں مشغول رہتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں نفسی قلبی روحی سری خفی اقفہ ذکر کا معامن ہو فرماتے ہیں کہ یہ لطائف سبعہ کیا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجیف وقان حمید میں تفسیر مذری میں سبعہ من المثان والقرآن العظیم کے تحت صاحب تفسیر مذری نے لکھا کہ سبعہ من المثان سے مراد لطائف سبعہ ہیں سات خاص وہ مقام ویسو تو جب نفی اثبات اور سلطان الاذکار ساتھ وہ سبق جس کو کہتے ہیں وہ ذاکیر ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں تو پورا جسم اللہ 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 جب اپنی توجہ باطنی سے توجہ فرماتے ہیں تو پھر وہ قلب روح سر خفی اقفہ نفسی قالبی یہ اللہ اللہ کرتے ہیں رضا سلطان باغر رحمت اللہ تعالی علیہ ہی نے اپنے کتاب میں لکھا تھا کہ جو سلطان الاذکار ہے اب اس میں پانچ لطائف عالم عمر کے ہیں قلب روح سر خفی اقفہ اور کہ آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے یہ رب کے عمر میں سے ہے تو قلب روح سر خفی اقفہ اللہ تعالی کے طرف سے عمر کن فایا کون اللہ کے عمر سے پیدا کیے گئے اور خلق جو ہیں یہ انسان کا جو مادی وجود ہے اس مقلقہ لطائف ہیں نفس ہے انسان کا اور جس کی خاصیت خاکی ہے اور پھر آگ پانی مٹھی ہوا یہ چاروں مل کر چاروں اناثر عربہ ان کو قالبی کہہ دیتے ہیں قالب یعنی انسان کے جسم کو بھی کہہ دیتے ہیں جسم اور نفس یہ دو مجموعے مل کر قالب اور قالبی اور نفس نفس اور قالب یہ مل کر عالم خلق ہوئے اب اولیاء کاملین صالحین نے حضرت سلطان باہر دیگر اولیاء کاملین نے اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ لکھا بھی بتایا بھی کہ یہ جو لطائف ہیں ان کا کنیکشن آسمانوں کے ساتھ عرش اس کے ساتھ ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے جو انوار و تجلیات آتے ہیں اس کے ساتھ ہیں تو جب مرشد گرامی توجہ بات نہیں ڈالتے ہیں تو پھر ان میں حرکت محسوس ہوتی ہے اور پھر وہ جو انوار و تجلیات اور پھر اروج روحانی ترقی ہوتی ہے تو انسان کا قلب روح یہ چاہتی ہے کہ میں بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں مشاہدہ حق میں مستغرق ہو جاؤں اور پھر وہ جو اللہ کی بارگاہ میں جو روحیں حاضر ہوتی ہیں تو پھر اللہ کے انوار و تجلیات کی وجہ سے تو انہیں دنیا و معافیہ کی خبر نہیں رہتی وہ مجذوب ہو جاتے ہیں پھر جن روحوں کا واپسی کا حکم مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے علیہ کاملین صالح نے لکھا کہ جو اللہ کی مشاہدہ حق میں رہنا چاہتی وہ وہی رہتی ہیں مشاہدہ حق میں ہو جاتی ہیں وہ مجذوب بن جاتے ہیں تو جو واپس ارشاد کے لیے یعنی آگے اسلام کی تعریمات پھیلانے کے لیے جن کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ واپس روحیں اپنے جسم میں واپس لوٹ آتی ہیں تو یوں وہ سالک بن جاتے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے خواب میں روح جو ہے وہ پرواز کر رہی ہوتے ہیں کبھی آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے کبھی کہیں سیریں ہو رہی ہیں اور انسان پڑا ہے اب سویا ہوا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ایک اور جسم کو دیکھ رہا ہے کہ وہ مہوے پرواز ہے اگر تو اسلام کے طریقوں پر عمل پر پیرا ہونے والا ہے عبادت کرنے والا ہے اللہ کو یاد کرنے والا ہے اور آدھو وظائف اور بالخصوص سلوک کی منازل تیہ کرنے والا ہے تو اسے ظاہری طور پر بھی اسے مراقبات میں بھی اسے خواب میں بھی نیند میں بھی اس طرح بازگات روحانی مدارج انوار و تجلیات کا ورود اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے بہرحال حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ یہ سارا ذکر فرمایا اور پھر اس میں اللہ ذات کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ ذات طالبان مولا کی ہر مقام پر پر یعنی اللہ کے حکامات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ 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 کرنا قلب سے اور یہ ود کرنا تو پھر یہ ہر مقام پر رہنمائی کرتا ہے فرماتے ہیں اس میں اللہ ذات سے ہی وہ کامل فقر کے تمام مراتب تک پہنچتے ہیں یعنی اللہ رب العزت کہ اس میں ذات اس میں جلالت اس میں عاظم اللہ اس کو ہر لمحہ اپنی سوچوں میں بسا لینا اپنی فکر میں بسا لینا اپنے قلب روح میں بسا لینا اور بس ماں سواللہ ہر چیز سے جدا ہو جانا اللہ بس باقی سب حوث اللہ اللہ کرتے رہنا یہ تمام فقیری کے جو طریقت کے مراتب ہیں اس سے حاصل ہوتے ہیں اور عزیز سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اللہ رب العزت کا اس میں ذات اللہ خوبصورت لکھا ہوا آنکھوں کے سامنے ہر وقت رکھنا اور بس اللہ ہی کا تصور کرنا اسی طرح اس میں ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی جس طرح اس میں اللہ اللہ کا ذاتی نام اس کی تمام صفات اور دیگر صفات کا بھی یہاتہ کرتا ہے اس میں اللہ اسے طرح اس میں محمد بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی اس میں مبارک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات اور ذات کی تمام خوبیوں کا جامعہ ہے اور آپ کی ذات سے سب سے زیادہ وابستہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں اسی لئے تصور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس محمدی کی حضوری کے لئے سب سے پرأثر اور طاقتور ذریعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حضوری حاصل ہوتی ہے آقی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرفیابی چاہے روحانی طور پر اور ایسے بھی اولیاء اللہ جن کو ظاہری طور پر بھی نصیب ہوتی ہیں تو وہ اسم محمد جو اسم ذات ہے آقی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے قلب و روح میں اپنے قلوب و ازہان میں اپنی آنکھوں میں سوچو فکر میں بسا لینے سے وہ مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتی ہے اور یہ باطن میں دیدار الہی سے پہلے اہم مقام ہے یعنی دیدار الہی دنیا میں بلا کیف ہو سکتا ہے کوئی کیفیت نہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان اس طرح اللہ کی ذات بلا کیف بلا تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو بلا کیف ممکن ہے یہاں پر تو فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بھی پہلے دیدار الہی سے پہلے باطن میں اہم مقام ہے جسے مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہو گئی اسے کامل دین حاصل ہو گئی یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مل گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بس سب کچھ مل گیا اور حقیقت یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی کل ایمان ہے کربت ہی کل ایمان ہے یہی تو ہر بندہ مومن چاہتا ہے کہ اس کا ایمان تکمیل یافتہ ہو جائے مکمل ایمان والا بن جائے ادخلو فی سلمی کا پیکر بن جائے تو یہ اولیاء اللہ اولیاء کاملین صالحین خود بھی ان راستوں سے گزرے اپنے اپنے مرشدانے کی رامی ان کے بیعت ہوتے ہوئے ان کے زیر نگرانی اور یوں ہی اپنے مریدین کو بھی اسی طرح اس سلوک کے راستے پر گامزن رکھا آج بھی ضرورتی سمر کی ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں اولیاء کاملین صالحین کا جو اصل طریقہ تھا ظاہری علم بھی قرآن و سنت کا علم حدیث کا علم فقہ کا علم اور حضرت سلطان باہرہ آپ کی تصنیف پڑھیں سرار التوحید پڑھیں نور الہدا پڑھیں رسالہ روحی پڑھ لیں عین الفقر پڑھ لیں جتنی آپ کی تصنیف ہیں سبھی پڑھ لیں توفیق الحدایت پڑھ لیں جتنی کتابیں ہیں آپ کی قرآن و سنت ہی کا ہمیں نچوڑ اس میں ملتا ہے قرآن کی تعلیمات حدیث کی تعلیمات آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ اللہ کی محبت اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے ان سے کے پاس بیٹھا جائے اور صرف دنیا طلب کرنے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے اور پھر ان سے سلوک کی منازل کا یہ فیض یہ حاصل کیا جائے اپنے ظاہر باطن کو پاکیزہ بنایا جائے تسکیہ باطن کیا جائے پھر دیکھئے کیسے عبادات میں بھی لذت اور سرور ملے گا اور زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی اور حقیقت یہ ہے کہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے والے مسلمان کی زندگی سے بڑھ کر کسی کی زندگی خوبصورت پاکیزہ اتمنان والی سکون والی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ اولیاء اللہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نقشہ قدم پر چلنے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ظاہری زندگیوں میں بھی لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس حاضر ہوا کرتے اور دلوں کا چین پاتے اپنے مشکلات میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے آج بھی ظاہری حیات ان کی حیات کے بعد بھی لوگ ہیں اولیاء اللہ کے مظہرات پر جب حاضر ہوتے ہیں تو سکون حاصل ہوتا ہے فیوز و برکات حاصل ہوتا ہے اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے اگر یہ حدیث پاک میں ہے کہ جب صالحین نے ایک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اگر ذکر کرنے سے رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان کے پاس حاضر ہونے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی اور سلوک کی منازل اور بالخصوص ذکرِ الہی یادِ الہی اس کو سیکھنے کی اور اللہ کی یاد میں مشہور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ سمات فرما رہی ہیں پروگرام یادِ الہی ناظرین صاحب نے زہرانہ میں جوئن کیا ہے حسنین صاحب ہیں حسنین سنگراہ ہیں غالباً کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں ولاد کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں سورة الكوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اول آخرتہ کا داد میں درود پاک پڑھیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کو ولاد کی نعمت سے ضرورت نوازے گا حافظ علام نبی ہیں انہوں نے ہمیں جوئن کیا اور سلام کہا درودت نجینہ کے حوالے سے پوچھا جی بزرگان دین کے ہی حوالے سے منقول ہے اور بہت سے اس کی فضیلتیں انہوں نے لکھی ہیں اختصرا یہ کہ ہر پریشانی ہر معاملے میں درودت نجینہ کسرت سے پڑھنا کم از کم کوشش کی جائے ایک ہزار پانچ سو یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھا جائے تو یہ بہتری کا زامن ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ کسی دن میں یہ پڑھ کے بھی آپ کو مزید سنا دوں گا یہ مختلف جو مسنون دعائیں اور دیگر جو دعاؤں اور وظیفوں کی کتابیں ہوتی ہیں مختلف تھوٹے کتابچے ہوتے ہیں ان میں بھی مل جاتے ہیں لکھے ہوئے اور اس کے علاوہ بھی دو چار پیج کے یہ بازار سے بھی مل جاتے ہیں درودت نجینہ ہی کے نام سے اگر آپ پوچھیں تو بازار سے مل جائیں گے زفر اقبال گجر صاحب نے میں جوئن کیا کہتے ہیں سلام علیکم نائس پروگرام جیو علیکم سلام شکریہ آپ کا نائلہ صاحبہ ہمارے ساتھ کہتے ہیں سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جیو علیکم سلام الحمدللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین جی شکریہ اللہ تعالی آپ کو بھی تمام عمد مسلمہ کو بھی سلامتی عطا فرمائے کہتے ہیں کہ بھائی اچھی نوکری کے لیے وظیفہ اچھا چلیں جی میں عرض کرتا ہوں اس میں آپ کے لیے بھی سبی کے لیے تین روزے نفلی رکھیں اور فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد دس ہزار نتبہ روزانہ یارزاقو یارزاقو پڑھیں اور پھر اشراق کے دو یا چار نوافل پڑھ کے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گئے اس کے علاوہ بھی کسرہ سے یارزاقو پڑھتے رہیں صدرہ صاحبہ فیصلہ بہت سے کہتی ہیں قضاء نماز پہلے پڑھنی چاہیے یا فرض نماز جی قضاء نماز جو ہو گئی حدیث مبارکہ کے مطابق اگر سوئے رہے یا نماز پڑھنا بھول گئے یعنی وقت نکل گیا تو جیسے ہی یاد آئے فرمایا وہ نماز پڑھ لو دونوں صورتوں میں نیند کی صورت میں بھی اور اگر بھول گئے تو پھر بھی تو اب بہتر یہی ہے کہ پہلے قضاء نماز پڑھی جائے لیکن اگر جو فرض نماز جس کا بھی وقت ہے اس کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ قضاء پڑھتے ہیں تو پھر فرض کا وقت ختم ہو جائے گا جو موجودہ نماز آپ نے پڑھنی ہے فجر کا وقت ہے زہر کا سر کا مغربی شاہ کا تو پھر پہلے وہ جو آج کی نماز ہے اس کو اپنے وقت کے اندر ادا کر لیں پھر قضاء پڑھ لیں ویسے عام حالات میں قضاء پہلے پڑھ لیں جیسے ہی یاد آئے ویسے ہی پڑھ لیں ان کے علاوہ میں جو ان کیا ہے محمد شہزاد صاحب میں کہتے ہیں سلام علیکم جی و علیکم سلام کہتے ہیں جب نماز پڑھتا ہوں تو وسوہ سے آتے ہیں دنیا کے خیالات اور بڑھے خیالات آتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں نماز صحیح پڑھ سکوں اللہ پاک کی رحمت پال ہوں آپ کا شکریہ جی میں ارز کرتا ہوں ایک تو نماز کا ترجمہ آپ پڑھ لیجئے ذہن نشین کر لیجئے یاد کر لیجئے جب بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو ترجمہ پر غور کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں میں ارز کیا کر رہا ہوں میں اللہ سے ہم کلام کیسے ہو رہا ہوں اور پھر بس اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کیجئے کہ جو خود بخود خیالات آتے ہیں ان کے طرف بھی توجہ نہ کیجئے جو آپ نہیں لاتے اور جو آپ کی طرف سے آتے ہیں ان خیالات کو جھٹک دیجئے اس وقت خشوہ خضوہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آذر ہوں یوں سمجھیں کہ میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ پر خاص اور پر غور کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں میں ارز کیا کروں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا اور یا حیو یا قیوم برحمت کا سغیسو اس کا کسرہ سے آپ ویرد کریں انشاءاللہ وسوسوں سے نجات ملے گی شازیہ صاحبہ کہتی ہیں سلام علیکم لکمان بھئی جی و علیکم سلام انہوں نے خواب کا ذکر کیا زلزلے کے حوالے سے رانگ کھل جاتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی خیار فرمائے گا گبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس اللہ کو یاد کریں نماز کی بابندی کریں بابوز رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کریں ان کے علاوہ میں جو ان کے محمد انصر صاحب مقاس احمد صاحبہ جنگ سے کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے میں روزانہ سنتا ہوں اور مجھے بولنے کی بیماری ہو گئی ہے اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں ہر فرض نماز کے بعد یا قویوں گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں گیارہ مرتبہ پڑھیں دائیں ہاسر کے دائیں جانے گرہ کر انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا لائبہ صاحبہ ہیں سلام کہا جو علیکم وظیفہ جائز محبت کے لئے بہن بھائیوں گھر میں ہر قسم کی محبت کے لئے میاں بیوی کے درمیان محبت کے لئے یا ودودو یا لطیفو بھی پڑھا جا سکتا یا ودودو یا رعوفو یا رحیمو بھی پڑھا جا سکتا اکسر سے پڑھیں یا ایک ہزار ایک مرتبہ لازمی پڑھیں اور کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے کھائیں اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا آپ میں محبت الفت ہوگی رفیق صاحب میں فیصلہ بات ہے کہتے ہیں کہ کیا پروگرام سنتے ہوئے درود پاک پڑھ سکتے ہیں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں بہتر ہیں آپ تمام بھی بز تمام لیسنرز کا شکریہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اگاہ کرتے ہیں ناظرین و سامنہیں پروگرام یاد الہی کا با ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے میزوان محمد رضا اور ہمارے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہ حیوان